آپ نے ایک سا ٹرین میں لوٹ پارٹ جیسی گھٹناوں کے بارے میں سنا ہوگا اور ایسی ہی ایک گھٹنا موریا ایکسپریس میں ہوئی تھی 35 سال کے ویسنو شریشٹ ایک گھرکھا ریزیمنٹ کے جوان ہے اور اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے آدھی رات کا وقت تھا ٹرین گھنے جنگل سے ہو کر گجر رہی تھی ویسنو کو نید نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ ٹرین کے کھرکی سے باہر جھاک رہے تھے تبھی کسی نے اچانک چین پولنگ کر دی ٹرین وہیں پر رک گئی اور تھوڑی دیرے بعد اچانک چالیس سے پچاس لوگ جنگل سے آتے ہوئے دکھائی دیئے اور سبھی کے سبھی ٹرین کی الگ الگ باغی میں سوار ہو گئے سبھی کے ہاتھ میں ہتھیار تھے انہوں نے اپنا موہ ڈھک رکھا تھا ان لوگوں کو دیکھ کریا سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ لوگ لوٹے رہے ہیں اور اب پوری ٹرین کو لوٹنے والے ہیں سبھی ڈاکو لوگوں کا سامان چھین رہے تھے وہ مہلاؤں کے کاؤن سے ان کے جھمکے نکال رہے تھے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا لوگ چلا رہے تھے اور لوگوں کو سامان لڑتے ہوئے وہ وسنو کے پاس بھی جا پہنچے اور لوٹیرو نے ان سے کہا کہ اگر اپنے جانوں کی سلامتی چاہتے ہو تو تمہارے پاس جو بھی سامان ہے وہ ہمیں دے دو وسنو نے ان کا دھیان بھٹکانے کے لئے ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیا لیکن تب ہی ان میں سے ایک لوٹیرے نے ایک اٹھارہ سال کے یوٹی کے ساتھ جبردستی کرنی سن کر دی لوٹیرے اس یوٹی کے کپڑے پھار رہے تھے اسے جبردستی ادھر ادھر ہاتھ لگا رہے تھے کوئی ان کا ویرود بھی نہیں کر رہا تھا سب کے سب کٹ پتلی بن کر دیکھ رہے تھے لیکن ایک سینے کی یہ سب ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے آخر کار وسنو نے پال کی وسنو نے اپنی جیب سے کھکری نکالی اور اکیلے ہی اس لوٹیرے سے بھر گیا اور اپنے اوپر ہوئے اس حملے سے لوٹیرہ گھبرا گیا اور وسنو نے اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد بیس سے پچیس لوٹیرے وسنو کے اوپر ایک کے بعد دیکھ کر کے حملہ شروع کر دی لیکن وسنو ان سب پر بھاری پر رہا تھا اور وسنو نے ہار نہیں مانی اس لڑکی کی عجت بچانے کے لیے وسنو کافی دیر تک لڑتا رہا اور آخر کار لٹیروں نے وسنو کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اس مٹبیر میں وسنو کو کافی گھری چوٹ آئی اور بڑی طرح سے جکمی بھی ہو چکے تھے لیکن وسنو لڑتے رہے اور اس لڑکی کے سامنے دیوار بن کر کھارے رہے جیسے ہی ٹرین اگلے اسٹیسن پہنچی تب تک وہاں آگے اعلیٰ ادھیکاریوں کو سوچ نہ مل چکی تھی سبھی کے سبھی پولیس گرمی وہاں پر تینات تھے تورنت آپت کالین کرمیوں کو بلائے گیا اور جتنے بھی ٹرین کے اندر گھائل تھے سبھی کو ہسپیٹل پہنچایا گیا وسنو بھی کافی گھائل ہو چکے تھے اور انہیں بھی ہسپیٹل میں بھرتی کیا گیا اس پورے گھٹنا کرم میں آٹھ لٹیروں کو گرفتار کیا گیا جن کے پاس سے چار لاکھ روپ نگدی سونے کے گہنے موائل فن اور لیپ ٹوپ برامت کیے گئے دیکھا جائے تو بھارتی سے نہ کئی ہجوان ایک ریال لائف ہیرو ہے اور وسنو جی نے اسے ثابت کر دکھایا ان کو اس بہادری کے لیے دو پدوں سے سمانت بھی کیا گیا تھا ان کی بہادری کے لیے انہیں ایک چاندے کی کھکڑی بھی دی گئی جس گینگ کو وسنو جی نے پکروایا تھا اس گینگ پر پورا پچاس ہزار کا انام تھا اور وہ انام بھی وسنو کو دیا گیا جس لڑکی کی عجت وسنو نے بچائی اس کے پریوار والوں نے وسنو کو ایک بڑی رقم دینی چاہیے لیکن وسنو نے اسے لینے سے صاف انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ سینک کا کرتب ہے کہ وہ لوگوں کی رکھچہ کرے اور انہوں نے اپنا کرتب بھی نبایا ہے اس کے لیے وہ کوئی پیسہ نہیں لنگے دیکھا جائے تو بھارتی سے نہ کہ جوان کا کوئی مقابلہ نہیں جب کبھی بھی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی جان دے دیتے ہیں بھارتی سے انہیں اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ہمیسا تیار رہتے ہیں دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹر میں احوشے بتائیں اور ایسے ہی انہیں ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں رونک بلوکس کو دھنیواد